بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات ذکر کروں کا جس بات کو آپ سن کر آپ حیران دوں گے آپ نے ایسی بات کے بارے میں دھوم نیل پر بھی دیکھ چکے ہوں گے اگر کسی مرد یا عورت کی بچیاں ہیں اور بچے نہیں پیدا ہو رہی آپ اس بات کو غور سے سنیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سنیں آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے گئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لکے بے دیکھن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ رہے محترم ناظرین اگر کسی آدمی کے گھر کے اندر بچیاں ہیں تو ہم بستری کرتے وقت آپ اس بات کو غور سے اور دھیان کے ساتھ آپ سوچیں اور اسی بات کو اپنے مد نظر رکھیں محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے دے اور جس کو چاہے بیٹے دے دے اور جس کو چاہے نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے بانج ہی چھوڑ دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو تبدیل کر دیتی ہیں محترم ناظرین اگر کوئی بات آپ کو بری محسوس ہو معذرت خواہو محترم ناظرین اگر کسی آدمی کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو ان حضرات کے لیے ہم بستری کے بعد دائیں کروٹ پر سو جائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر بیٹے عطا فرمائیں گے اگر کسی گھر کے اندر بیٹیاں ہیں تو ہم بستری کے بعد عورت اپنے بائیں کندے پر سو جائے اور یہ چاریس منٹ سو جائے اور اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر بیٹیاں عطا فرمائیں گے محترم ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند گئی ہے اپنے دوستوں کی طرح بھی شیئر ضرور کیجئے